سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کا عنوان ہے علی ہمتی اور ہمت جس شخص میں ہمت نہیں اس میں مروت نہیں اور جس میں سبر نہیں اس کے لئے کامیابی اور نصرت نہیں پست ہمتی تزیع اوقات کا سبب اور بزدلی نقصان کا باعث ہے خوشی ہے شخص کے لئے جو اپنی تمام ہمت اپنے ضروری کاموں میں لگائے اور اپنی تمام کوشش اس چیز میں صرف کرے جو اسے نجات دلائے آدمی کے افکار اس کی ہمت سے مطابق ہوتے ہیں اور اس کی غیرت اس کی حمیت کے موافق ہوتی ہے جس شخص میں ہمت پس ہو اس کا ساتھ مت کر اور جس شخص کا نفس اس کے نزدیک ضلیل ہو اس کی اصلاح کی اسے فکر نہ ہو اس سے کبھی بھلائی کی امید نہ رکھ جو شخص فکر کی آنکھ پیدار رکھتا ہے وہ اپنی ہمت کی غائت کو پہنچ جاتا ہے جس شخص کی ہمت صرف دنیا کمانے کی طرح متوجہ ہے اس نے گویا کچھ حاصل نہیں کیا جس شخص کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح آخرت کو حاصل کرے تو وہ اپنے نہائیت مقصود کو پہنچ جاتا ہے اور ہر طرح کی خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے جس شخص کی ہمت بلند ہوتی ہے اس کے قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے ہمت کی مقدار پر فکر لاحق ہوتے اور فتنے کے انداز پر غم پیش آتے ہیں انسان کا مرتبہ اس کی ہمت کے موافق اور اس کے کام اس کے دل کے مطابق ہوتے ہیں جو شخص کام ہمت ہوتا ہے اس میں کچھ فضل و کمال نہیں ہوتا آدمی کو عالی ہمتی بلند مراتب تک پہنچاتی ہے اور شہوت پرستی پستی کے گھڑے میں گراتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ